بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طالبات ہم نے کتاب انحو الواضح فی قواعد اللغت العربیہ للمدارس الابتدائیہ اس کتاب کے الجزء السالس سے آن لائن چھبی سبق الحمدللہ مکمل پڑھ لیے تھے آج ہم سبق نمبر ستائیس اسناد المزارع والعمر الناقصین الى زمائر رفع البارزہ پڑھنے جا رہے ہیں بہت آسان سبق ہے اگر آپ نے ماضی کو سمجھا ماضی ناقص کو سمجھا تو مزارع ناقص کو سمجھنا آسان ہوگا جنہوں نے نہیں سمجھا وہ پہلے دوبارہ سے جا کر پہلے ماضی ناقص کو سمجھے زمیر رفع بارزہ کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ ماضی میں زمیر رفع بارزہ تا لبز تا نا علف تسنیہ واوی جماعہ نون نسوہ یہ پانچ زمیر رفع بارزہ کہلاتی ہے میں نے بتایا بار بار آپ کو رفع اس لئے کہ یہ فائل بنتی ہے بارزہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہوتی ہے لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے کئی بار آپ کو میں نے سمجھا دیا یہ تو اسی طریقے سے مزارہ اور امر جب ان کے آخر میں حرف علت ہو فیلے مزارہ اور امر جب ان کے آخر میں حرف علت ہو اس کو ناقص کہیں گے مزارے ناقص امر ناقص ان کے آخر میں جب آپ زمیر رفع بارزہ ملائیں گے فیلے مزارہ ناقص کے ساتھ اور فیلے امر ناقص کے ساتھ جب زمیر رفع بارزہ ملائیں گے تو اس میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی ہوگی کی نہیں ہوگی یہ پڑھنا ہے آج کے سبق میں آپ نے جہاں آپ نے پڑھا تھا یہ پانچ زمیرے ہوتی ہے تو وہیں یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ مزارہ ناقص اور امر ناقص میں یائے مخاطبہ علف تسنیہ واو جماعہ نون نسوہ چار زمیرے ہوتی ہے پھر سے دورہ دیتا ہوں لکھنا چاہیں تو لکھیں آپ یائے مخاطبہ تفعالین جو یا ہے علام کے ساتھ تفعالین اس کو یائے مخاطبہ کہتے ہیں تو یائے مخاطبہ علف تسنیہ واو جماعہ نون نسوہ یہ چار زمیرے فیل مزارہ ناقص میں بھی ہوتی ہے یعنی مزارہ میں ہوتی ہے اور امر میں بھی ہوتی ہے یہ پچھلا سبق دورہ رہا ہوں تاکہ آج کے سبق سمجھنے میں دقت اور پریشانی نہ ہو تو آج ہم فیل مزارہ ناقص اور امر ناقص کے ساتھ جب زمیر رفعہ بارزہ کا اتصال ہوگا ان کے ساتھ یہ چار زمیرے آئیں گی تو اس میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی وہ پڑھیں گے آپ کتابیں دیکھئے پہلے یہاں جتنی مثالیں ہیں نا ان سب کے ساتھ واو اور الف اور یا انہیں ایک سے لے کر چار تک جو مثالیں ہیں پہرہ پہرہ اگر آپ جو ہیں ان کے آخر میں سب کے آخر میں علف ٹھیک اسی طریقے سے پانچ سے لے کر آٹھ تک دوسرا پہرہ اگر آپ جو ہے ان سب میں یا ہے یعنی آخر میں یا ہے جو حرف علت ہے اور پھر مثال نمبر نو سے لے کر بارہ تک ان سب کے آخر میں حرف علت واو ہے تو پتہ چلا یہ سب کے ساتھ ناقص ہے پہلا پہرہ اگر آپ جو ہے چار مثالیں ان کے آخر میں علف دوسرا پہرہ اگر آپ جو ہے چار مثالیں پانچ سے لے کر آٹھ تک ان کے آخر میں یا ہے تیسرا پہرہ اگر آپ جو ہے نو سے لے کر بارہ تک ان سب افعال کے آخر میں واو ہے ٹھیک ایسے ان کے سامنے بالکل لکھیں فیل عمر ان میں بھی یہی ہے پہلی چار مثالوں میں علف پانچ سے آٹھ تک جو فیل عمر ہے ان میں یا اور نو سے لے کر بارہ تک جو ہے ادعی ادعو ادعو ادعون ان سب کے آخر میں ادعو 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 ادعون ان سب کے آخر میں واو ہے تو مزارع میں بھی پہلی چار مثالوں میں یا تو فیل عمر کے آخر میں بھی چار مثالوں میں علف یعنی علف اس طرح سے مزارع کے آخر میں یا اس کے سامنے جو فیل عمر ہے ان کے آخر میں بھی یا ایسے مزارع کے آخر میں واو ان کے سامنے جو فیل عمر ہے ان کے آخر میں بھی واو تو پتا چلا سب میں حرف علت موجود ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھنا ہے کہ ان ضمیروں کے ملنے سے انہیں آپ جو ان کے ساتھ آپ یائے مخاطبہ علف تسنیہ و جمعہ ملائیں گے ان میں کیا تبدیل آئے گی ان میں کیا تبدیل آئے گی قائدہ نمبر 123 جو لکھا کتاب میں آگے کھولیا المزارع ناقص الذي آخره الف او یاون او واون و اذا اسند الى یائی المخاطبہ او واو الجماعہ حزف منه حرف العلت و بقی فتح ما قبله و بقی فتح ما قبله اذا كان حرف العلت الفا مزارع ناقص وہ ہے جس کے آخر میں الف ہو یا یا ہو یا واو ہو اور جب یہ یائے مخاطبہ یائے مخاطبہ یا واو جماعہ کی طرف منصوب ہو ان کے آخر میں اگر یائے مخاطبہ ملانا چاہیں یا واو جماعہ ملانا چاہیں تو سب سے پہلے کام کیا ہوگا حرف علت حضف ہو جائے گا کس صورت میں جب فیل مزارع ناقص کے ساتھ یا ایسی طریقے سے عمر کے ساتھ فیلے عمر ناقص کے ساتھ یائی مخاطبہ یا واو جماعہ ملانا چاہیں گور سے سمجھیں تو سب سے پہلے کام حرف علت حضف ہو جائے گا اب اگر وہ حرف علت جو حضف ہوا ہے علف ہو اگر وہ حرف علت علف ہو تو اس سے پہلے انہیں واو سے پہلے واو جماعہ سے پہلے اور یائے مخاطبہ جو آپ نے لگایا ہے اس سے پہلے فتح باقی رہے گا کیا رہے گا زبر باقی رہے گا سمجھ میں آئے کی نہیں فعل مزارہ ناقص ہو یا فعل عمر ناقص ہو جب ان کے ساتھ آپ یائی مخاطبہ زمین رفعہ بارزہ ملانا چاہیں یا واو جماعہ زمین رفعہ بارزہ میں سے یہ بھی ہے ملانا چاہیں تو سب سے پہلے حرف علت حضف حضف ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے جب آپ نے یائی مخاطبہ ملایا یا واو جماعہ ملایا کہ حضف ہونے والا حرف کیا ہے اگر وہ علف ہے اگر علف علف کی بات ہو رہی ابھی اگر وہ صرف علف ہے تو اس سے پہلے کیا رہے گا یائی مخاطبہ اور واو جماعہ سے پہلے زبر آئے گا اب خود پتہ چر رہا اگر علف نہیں ہے یا ہے یا حضف ہونے والا حرف یا ہے یا واو ہے خود بخود پتہ چر رہا ہے ماضی کی طرح یا ہے یا واو ہے تو پھر کیا ہوگا واو سے پہلے پیش ہوگا اور یائی مخاطبہ سے پہلے زیر ہوگا اگر حضف ہونے والا حرف یا ہے تو یائی مخاطبہ سے پہلے پھر کیا آئے گا زیر اگر حضف ہونے والا حرف واو ہے تو واو جماعہ سے پہلے پھر پیش آئے گا ایک قائدہ ہو گیا قائدہ نمبر دو دیکھیں قائدہ نمبر 124 المزارع ناقص الذي آخره اَلِفٌ اِذَا اُسْنِدَ الَاَلِفِ الْإِسْنَئِن اَوْنُونِ النِّسْوَ قُلِبَتْ اَلِفُهُ بِالْقُلْ عَسَان وہ مزارع ناقص جس کے آخر میں اَلِفُ ہو کیا ہو اَلِفُ ہو حرف علت اَلِفُ ہو جب تصنیہ اور نونِ جمع معنس کی طرف نونِ جمع معنس کی طرف منصوب ہو اوپر تھا یا مخاطبہ اور واو جمعہ یا تصنیہ کا علف اور نونِ نسوہ کی طرف منصوب ہو جائے تو اس کا علف تبدیل ہو کر یا کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کا علف یا میں بدل جاتا ہے کس میں ہے یا میں بدل جاتا ہے اس کو یاد رکھنا ہے اس کا علف یا میں بدل جاتا ہے لیکن جب تصنیہ کے علف کی طرف منصوب کریں نونِ نسوہ کی طرف منصوب کریں تب جا کر وہ علف یا سے بدل جائے گا قائد نفر 125 دیکھئے المزارع ناقص اللذی آخر ہو یا او واؤن ویزا اسندہ الہ علف الاسنین او نونِ نسوہ لم يحدث فی تغییر بلکل آسان اس سے کہ وہ مزارع ناقص جس کے آخر میں یا یا واو یا یا واو اس کے ساتھ علف تصنیہ اور نونِ جمع معنص مل جائے تو اس وقت کلمی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی تو تین قائدے ہوگی میں مختصم دورہ دیتا ہوں کہ اگر پہلے مزارع ناقص یا امر کے ساتھ آپ یائی مخاطبہ یا واو جمع ملانا چاہیں تو سب سے پہلے کام کیا ہوگا حرف علت حضب ہوگا واو جمع یا مخاطبہ کے صورت میں پھر آپ کو دیکھنا ہے حضب ہونے والا حرف اگر علف ہے تو اس سے پہلے نیائے مخاطبہ سے پہلے اور واو جمع دونوں سے پہلے زبر ہوگا لیکن اگر حضب ہونے والا حرف واو ہے یا یا ہے تو واو کی صورت میں واو جمع سے پہلے کیا ہوگا پیش ہوگا واو کی صورت میں واو جمع سے پہلے پیش ہوگا اور یا مخاطبہ سے پہلے زیر ہوگا یا مخاطبہ سے پہلے کیا ہوگا زیر ہوگا حضب ہونے والا حرف اگر واو ہے یہ یا ہے تو واو جمع سے پہلے پیش اور یا مخاطبہ سے پہلے زیر ہوگا نمبر دو اگر فیل مزارہ ناقص جس کے آخر میں الف ہو تو تصنیہ کا الف ملانے کی صورت میں نونی نصوہ ملانے کی صورت میں اس کا الف یا میں بدل جائے گا بلکل آسان الف یا میں بدل جائے گا تیسرا قائدہ اگر فیل مزارہ ناقص یا اسی طریقے سے عمر ساتھ ساتھ چلے گا ان کے آخر میں یا یا واو ہو اور اس کے ساتھ الف تصنیہ ملانا چاہیں نونی نصوہ ملانا چاہیں تو قلمے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی قلمے میں کوئی تبدیلی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتاب میں دیکھئے جہاں الف حضب ہوا ہے وہاں یا اور واو سے پہلے زبر ہوگا جہاں الف حضب ہوا ہے تو وہاں یا اور واو سے پہلے زبر رہے گا اور جن فیلو سے واو یا یا حضب ہوا ہے تو وہاں یائے مخاطبہ سے پہلے زیر اس کو یاد دکھنا ہے وہاں یائے مخاطبہ سے پہلے زیر اور واو جماع سے پہلے پیش آئے گا اور جن افعال کے آخر میں الف ہے تو علف تسنیہ اور نون جمع کے ملنے کی وجہ سے علف یا میں بدل گیا علف یا میں بدل جائے گا آپ دیکھیں اگر ہم گور کریں تو مثال نمبر ایک سے چار میں یہ ہوا ہے اور جن افعال کے آخر میں یا یا باو آئے ہیں وہاں انہوں کوئی تبدیلی نہیں ہے جیسے مثال نمبر پانچ سے لے کر بارہ تک اب کتاب میں دیکھیں آپ مثلا انت تسعینا فی الخیر یا اسعی فی الخیر جو سامنے بالکل ہے المخلصون یسعونا فی الخیر یا اسعو فی الخیر تو ایک عورت خیر میں کوشش کر تم سب مرد خیر میں کوشش کرو ایسے ہی تم ایک عورت خیر میں کوشش کرتی ہے تم سب مرد خیر میں کوشش کرتے ہو المخلصون یسعونا فی الخیر مخلص مرد خیر میں کوشش کرتے ہیں دیکھیں یس تسعینا اور یسعونا ان کے سامنے اسعی اور اسعو چاروں فیلوں میں ایک ہی قائدہ ہے کیا قائدہ ہے سعی یسعا یسعا تھا حاصل میں تو یسعا سے جب آپ بنانا چاہیں واحد مؤنس حاضر کسیگا تو یہاں مخاطبہ لگانا ہوگا ایسے ہی یسعا سے جب آپ جمع مذکر غائب کسیگا بنانا چاہیں تو وہاں جمع لگانا پڑے گا تو یس تسعا سے تسعینا ہوگیا اور یسعا سے یسعا ہونا ہوگیا آپ کیسے بنائی سب سے پہلے آپ نے حرف علت کو حضب کر دیا تسعا تو علف کو حضب کر دیا علف کو حضب کرنے کے بعد یائے مخاطبہ لگا دیا پھر آپ نے غور کیا کہ حضب کیا ہوا ہے وہ علف تھا تو یائے مخاطبہ سے پہلے آپ نے زبر لگا دیا آپ نے پڑھا تسعین ایسے یسعا تھا تو آپ اس کے ساتھ واو جمع ملانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو حرف علت کو حضب کرنا ہوگا آپ نے اس کو حضب کر دیا تو واو جمع لگا دیا پھر آپ نے غور کیا کہ حضب کیا ہوا ہے وہ علف تھا تو واو جمع سے پہلے زبر لگا دیا تو یسعا نہ ہو گیا ایسے ہی اسعای اور اسعاو میں اسعا تھا تو آپ نے اس سے کیا بنایا واحد مونس حاضر کسی گا تو یائے مخاطبہ لگا دیا اسعای ہو گیا ایسے ہی اسعاو ہو گیا یا سے پہلے زبر اور واو سے پہلے زبر ہو گا یہ تو خود سمجھ سکتے ہیں آپ انہوں نے کیا کہا تھا اگر جو دوسرا قائدہ تھا نا اگر فل مزارہ ناقص کے آخر میں کیا ہو علف ہو اس کے ساتھ آپ علف تسنیہ یعنون نسوہ ملانا چاہیں تو وہ علف کسے بدلے گا یا سے بدلے گا سمپل یا سے تو کیا تھا یسعا تھا علف تسنیہ ملانا چاہیں تو وہ علف یا سے بدل گیا کیا بن گیا یسعایان دو لڑکے بھنائی میں کوشش کرتے ہیں تو وہ علف جو تھا یسعا تو یا سے بدل گیا تو یسعایان فلخیر ایسے عمر اسعا اسعا تھا نا تو علف تسنیہ جو ملائے آپ نے اس کے آخر میں تو علف پہلا والا یا بن گیا اسعایان ایسے ہی یسعا تھا جب آپ اس کے ساتھ مون نسوہ ملانا چاہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے کام ہوگا کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ حضب ہونے والا حرف کیا ہے وہ ہے علف تو پھر حضب نہیں کرنا اس کو ایک اس سے بدلنا آپ نے یا سے تو یسعایان ہو گیا تو دو قائدے اس میں ہو گیا تسعین اسعی یسعون اسعو یسعیان اسعیا یسعین اسعین دو قائدے اس میں فٹ ہو گئی ٹھیک تسعین اور یسعون میں حرف اللت جو علف تب بلکل حضب ہو گیا اس کے بدلے میں آپ نے یا مخاطبہ سے پہلے زبر اور واو جماع سے پہلے زبر لگا دیا اور دوسرا یسعیان اور یسعین ایسے اسعیا اسعین میں جب آپ نے دیکھا کہ فیل مزار ناقص کے آخر میں علف ہے اور آپ ملانا چاہتے ہیں علف یہ تصنیہ اور نون نسوہ تو آپ نے اس کو یا سے بدل دیا ٹھیک اس کے بعد پیراگراب جو دو ہے مثال نمہ پانچ سے آٹھ تک انتی تبدین سرورا آپ پہ کیا پڑا تھا کہ اگر فیل مزار ناقص یا ایسی عمر فیل عمر ناقص اس کے آخر میں آپ یا مخاطبہ اور واو جماع ملانا چاہیں اور حضب ہونے والا حرف کیا ہو یا ہو یا واو یا ہو یا واو تو اس صورت میں کیا ہوگا تو یا مخاطبہ سے پہلے زیر آئے گا اور واو جماع سے پہلے پیش آئے گا یا ہو یا واو تو یہاں پر یا ہے اس پیراگراب میں حضب ہونے والا حرف یا ہے مثلا اصل میں تھا بدا یبدی کیا تھا بدا یبدی تو آپ نے حضب کیا اس کو کس کو حرف علت کو یا حضب ہو گیا کہ نہیں تو اس کے بعد آپ یا مخاطبہ لگانا چاہتے ہیں تو اس میں جو یا آپ کو نظر آرہا تو بدینہ میں یہ یا مخاطبہ اصل یا حضب ہو گئی تو جب اصل یا حضب ہو گئی یا مخاطبہ آپ نے لگا دیا اس میں تو پھر آپ نے گور کرنا ہے کہ حضب ہونے والا حرف یا ہے تو یا مخاطبہ سے پہلے زیر جو دال کی نیچے تو بنا تبدین ٹھیک اسی طرح اسے جب آپ یبدی جو تھا نا یبدی اس کے ساتھ آپ آوے جمع ملانا چاہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس یا کو حضب کر دے یبدی جو یا تھا حضب کر دیا اب آوے لگا دیا پھر آپ آوے پر کیا حرکت پڑیں گی تو آپ نے غور کیا کہ حضب ہونے والا حرف یا ہے تو آپ آوے سے پہلے پیش پڑیں گے یبدون کیا پڑیں گے یبدون تو ایک عورت خوشی کو ظاہر کرتی ہے کامیاب ہونے والے ہونے والے مرد خوشی کو ظاہر کرتے ہیں وہی ہو بہو عبدی اور عبدو میں ہو گیا عبدی اور عبدو میں ہو گیا خوب ہو جو تبدین میں بنا وہی عبدی میں جو یبدون میں وہی عبدو میں کیونکہ وہ امر ہے وہاں پر نون حضب ہو گیا عبدون میں آخر میں ساکن ہوتا ہے ایسے اس کے بعد ایک قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر فیلے مزارہ ناپس فیلے مزارہ ناپس کے ساتھ آپ علف تسنیہ یا نون نصفہ ملانا چاہیں تو اگر اس کے آخر میں یا ہو کیا ہو یا ہو اگر علف ہو تو کسے بدلے گا ہو اس میں کچھ نہیں ہوا کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی اگر یا ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یا واہ ہو تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی قاعدہ نمبر ایک سو پچیس جو ہے نا اگر آخر میں یا یا واہ ہو علف تسنیہ اور نونے جمع مؤنس مل جائے تو کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو یبدی تھا تو آپ نے علف تسنیہ ملا دیا یبدیانے ہو گیا کیا ہو گیا یبدی تھا نا پہلے سے ہی تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی قاعدہ نمبر ایک سو پچیس ایسے یبدی تھا نونے نسوہ ملانا چاہیں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یبدی نہ ہو گیا تو یبدیانی اور یبدی نہ میں قاعدہ نمبر ایک سو پچیس اور یس آیان یس آئینہ میں قاعدہ نمبر ایک سو چوبیس ہے یس آیان یس آئینہ میں قاعدہ نمبر ایک سو چوبیس ہے اگر علف ہو تو کس سے بدلتا یا سے ایسی پیراگراف تین مثال نمبر نو سے بارہ تک تو کیا تھا کہ فعل مزارہ ناتس کے ساتھ اگر آپ یا ایسے ہی فعل عمر ناتس کے ساتھ یائے مخاطبہ ملانا چاہیں یا واوے جمع ملانا چاہیں تو اگر سہ سے پہلے کیا ہوگا حرف علف حضف ہو جائے گی حرف علف حضف کرنا ان دو صورتوں میں یائے مخاطبہ اور واوے جمع کی صورت میں پھر حضف ہونے والا حرف اگر علف ہے تو یائے مخاطبہ اور واوے جمع سے پہلے زبر اگر یا ہے یا واو ہے تو پھر کیا ہوگا یائے مخاطبہ سے پہلے زیر اور واوے جمع سے پہلے پیش یہاں کیا ہے دعا یا دعو تدعو سے بنا تدعیر تدعو تو سب سے پہلے کیا کریں گی اس واو کو حضف کریں گی اس کے بعد یائے مخاطبہ لگا دیا آپ نے این کے بعد جو یا ہے یائے مخاطبہ تو یائے مخاطبہ لگانے کے بعد آپ نے غور کیا کہ حضف ہونے والا حرف کیا ہے واو ہے نا جب واو ہے تو اب یائے مخاطبہ سے پہلے زیر لگائیں گے تدعین تدعو سے تدعین کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یائے سے پہلے زیر کیسے آئے تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ حضف ہونے والا حرف واو ہے تو واو اور یا کی صورت میں یائے مخاطبہ سے پہلے زیر ہی آتا ہے ایسے ہی یہ دعو تھا تو سب سے پہلے آپ نے کام کیا واو جمع ملانے کی صورت میں اصل واو کو حضف کر دیا جب اصل واو حضف ہو گیا اب واو جمع ملا دیا آپ نے جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اصل واو میں وہ تو حضف ہوا ہے یہ واو جمعہ ہے اس کے بعد غور کے آپ نے حضف ہونے والا حرف واو ہے تو اب واو سے پہلے آپ پیش دے دیں گے تو ہو گئے یادعون تو ایک عورت کام کی طرف بلاتی ہے مخلص لوگ کام کی طرف عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں پھر قائدہ نمر وہی قائدہ نمر ایک سو پچیس دیکھئے کہ فیلے مزارہ ناتس کے آخر میں اگر یا یا واو ہو یا یا واو ہو علف تسنیہ اور واو جمع کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جیسے یبدیانے میں کوئی تبدیلی نہیں یبدیانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی علف تسنیہ ملا ہے اپنے واو نصفہ ملا ہے تبدیلی نہیں اصل فیل میں ایسے ہی تو اصل میں کیا تھا ترجمہ دیکھیں پہلے الولدان یدعوان الالعمل دو لڑکے کام کی طرف عورتیں کام کی طرف دعوت دیتی ہیں تو یدعو تھا اصل پہ اس کے آخر میں واو ہے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی علف تسنیہ ملا دعا تو یدعوان ہو گیا یدعو سے یدعوان ہو گیا حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ایسے ہی الفتیات یدعونا الالعمل تو یدعو تھا کیا تھا یدعو بدلنا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے نصفہ لگانا ہے صرف تو یدعو ہو گیا یدعو تھا یدعو نہ ہو گیا کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں اس کو ذہن میں رکھئے جمع مذکر غائب بھی یدعو اور جمع مونس غائب بھی یدعو کوئی پوچھ سکتا آپ سے ان دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں کیا فرق ہے وہاں بھی پیش یہاں بھی پیش لیکن قائدہ دونوں کا لگا لگ ہے وہاں پیش آیا کہ حضب ہونے والا حرف واو ہے یہاں پیش لیایا کہ یہاں تبدیلی کی ہی نہیں ہم نے یدعو تھا صرف انہوں نے نصفہ لگا دیا اس کو ذہن میں رکھئے تو ان کے آخر میں ہیں نا تین پیلگراف ان میں وہی غور کرنا آپ کو جو آپ نے تسعینا یسعیانی یسعینا میں کیا تبدینا یبدونا یبدیانی یبدینا تدعینا یدعونا یدعوانی یدعونا میں کیا ہو بہو وہی غور یہاں فیل مزارے کسی گئے ہیں اور سامنے فیل امر کسی گئے ہیں مثلا ادعی تو ایک عورت بلا ادعو تم سب مرد پکارو یا بلاو ایسے ہی ادعوا تم دو مرد پکارو ادعونا تم سب عورتیں پکارو نونی نصفہ تو حضب نہیں نہ ہوتا عمر میں نونی نصفہ کبھی حضب نہیں ہوتا ہے تو قائد ہے آپ اگر پھر سے ترجمہ لکھنا چاہیں تو لکھیں آپ میں جلد لکھ رہا دیتا ہوں فیل مزارہ ناقص وہ ہے جس کے آخر میں علف یا اور واو آئے جب یہ واحد معنص یا مخاطبہ یا مخاطبہ اور واو جمع کی طرح منصوب ہو جائے تو اس کا حرف علت حضب ہو جاتا ہے اور اگر یہ حضب ہونے والا حرف علت علف ہو تو اس سے پہلے انہواوے جماع اور یا مخاطبہ سے پہلے زبر ہوگا یہ ترجمہ لکھیا آپ اسے خود پتہ چل رہا ہے کہ اگر حضب ہونے والا حرف اس کو بھی لکھی اور اگر حضب ہونے والا حرف یا ہے یا واو ہے تو یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش ہوگا اس کو لکھنا ساتھ میں اگر حضب ہونے والا حرف علف نہیں ہے بلکہ کیا ہے یا ہے یا واو ہے تو اس صورت میں یا مخاطبہ سے پہلے زیر تدعین جیسے اور واو جماع سے پہلے پیش یا دعون جیسے قائدہ ہے اس کے بعد قائدہ نمبر ایک سو چوبیس جو ہے وہ مزار ناقص المزار ناقص اللذہ آخر علف محسنے آنون نسو قلیبت محسنے بلکہ آسان کہ وہ مزار ناقص جس کے آخر میں علف ہو جب اس کے ساتھ اب تصنیہ کا نون جماع مونس کا نون تصنیہ کا علف جماع مونس کا نون ملانا چاہیں تو علف تبدیل ہو کر یہاں میں بدل جائیں گے بلکل آسان قائدہ کئی بار بتا دے آپ کو وہ مزارہ ناپس جس کے آخر میں یا ہو یا واہ ہو اس کے ساتھ بھی اگر تصنیہ کا علف اور نون نسوہ ملانا چاہیں تو پھر آپ کو تبدیلی نہیں پائیں گے جیسے آخری دو مثالوں میں آپ نے دیکھا یبدیانی یبدینا یدعوانی یدعونم میرے خیال سے اتنا رکھئے سبق طویل ہوگی یا کال انشاءاللہ ساری تمرین میں کرا دوں گا سبق سمجھنا اصل مقصود ہے اگر آپ نے سبق سمجھ لیا تو تمرین کا حل کرنا بلکل آسان ہو جاتا ہے تمرین کا حل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے خود لیکن میں پھر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا حل کرانے کی سبق کو آپ بغور سنیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ